السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تعبیر سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ابھی جو مختارات پڑی ہے اس کی مدد سے یہ پیرا گراب پڑھا گیا قسرت الاختصارات فی العلوم مخلت بالتعلیم علوم و فنون میں مختصر کتابوں کی زیادتی تعلیم میں مخل ہوتی ہے تعلیم مشکل بناتی ہے اخلا بھی دشوار بنانا مشکل بنانا متاثر کرنا اس کے معنی میں آتا ہے تو ہمیں اب اس کا استعمال کرنا ہے تو ہم کہیں گے ما ما هي الاسباب التي تخلو تخلو بی حیاتی ال انسان الاقتصادی مثال کے طور پر وہ کون سے اسباب ہیں جو انسان کی اقتصادی زندگی میں خلل ڈالتے ہیں اور اس کو ان اقصان پہنچاتے ہیں دوسری اور بنالیجی انہ کثرتا الوسائل تخلو تخلو بی صححة المرء مرء عائش و عشرت کے اسباب کی زیادتی ترفیق بنائے عائش انسان کی صحت کو مختل کر دیتے ہیں یعنی اس کو بگاڑ دیتے ہیں زیادہ عائش کے اسباب سے صحت بنتی نہیں صحت بگڑ جاتی دوسرا لفظ ہے تو اب اس کا استعمال کر سکتے ہیں دوسرا لفظ ہے انہ الکلام اللہ 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 یکون فوق مستوى الطالب یعصر علی فہمی جو کلام طالب علم کے معیار سے مافوق ہوتا ہے وہ اس کی فہم کے لیے دشوار ہوتا ہے سمجھ نہیں پاتا ہے اس اب تیسرا لفظ لیتے یولعون بہا اس پر فریفتہ ہوتے ہیں یعنی مختصر کتابوں پر تو آپ کہیں گے اِنہ اِنَّ ابناء هادا العصر یولعون بی اجہیزہ یا بل کر دیجئے بل اجہیزت الحدیثہ وال آلاتی الجدیدہ اس زمانے کے لوگ پریفتہ ہیں نئی مشینوں نئے آلات پر نئی مشینوں اور نئے آلات پر فریفتہ ہیں آپ کہہ سکتے ہیں انکا مولعون بال عدب عربی تم عدب عربی پر فریفتہ ہو وآخیر دعوانا الحمدللہ رب العالم